بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا اب ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَقَالُتَّخَزَ اللَّهُ وَالَدَا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے ماذا اللہ یہاں مشرقین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مشرقین مکہ کیا کہتے تھے مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی ماذا اللہ اولاد بنا رکھی ہے اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ماذا اللہ بیٹیاں ہیں اسی طرح جو نصارہ تھے کرسچنز جو ہیں وہ یہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے ماذا اللہ بیٹے ہیں اور یہودیوں کا ایون کے یہودیوں کا ایک گروہ جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت عزیز علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ مشرقین مکہ کی طرح بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ بھوتان لگاتے تھے نعوذ باللہ اللہ پر آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں سبحانہو اللہ پاک ہے بلکہ اسی کے لیے ہے معافی سماواتی والارضی اسی کے لیے ہے جو اسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے کل اللہ کانتون ہر چیز اس ہی کے زیرے فرمان ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا فرشتہ ہو بڑے سے بڑے رسول ہوں کوئی ولی ہو ٹھیک ہے اور جتنی بھی مخلوقیں ہیں تمام کس کے طابعے ہیں سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں ٹھیک ہے اللہ ہی کے حکم سے وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے کرتے ہیں اللہ کے حکم کے وہ لوگ پابند ہیں آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں پدی اس سماواتی والارضی اچھا پہلے اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں بڑی اس سماواتی والارضی وہ نیا پیدا کرنے والا ہے اسمانوں اور زمین کا اچھا یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی جو ہے وہ ابدا سے نکلا ہے ابدا نیا پیدا کرنا اب ابدا اور خلق میں کیا فرق ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہ سمجھنی ہے ابدا اور خلق میں ابدا کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو پائدا کرنا ٹھیک ہے اور خلق کیا ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے انسان کو گارے سے پیدا کیا ٹھیک ہے جنوں کو وہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جنوں کو آگ سے پیدا کیا میم کہ کسی چیز سے کسی چیز کو پیدا کرنا ٹھیک ہے تو یہ کیا کہلاتی ہے یہ ہے تخلیق ٹھیک ہے تو بدی وہ ذات ہے جس نے بغیر مادہ تخلیق سے زمین اور عثمان کو پیدا کیا ہمارے ہاں بددت وہ شیکلاتی ہے جو کہ دین میں نہیں تھی لیکن خامہ خامہ لا کے اس کو شامل کر دیا گیا جس کی جڑ یا بنیاد دین میں تھی نہیں محض اپنی طرف سے اس کے اندر اڈیشن کر دیا گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں بددت تو یہ بدی بددت یہ نئی چیز کے بارے میں ہے تو بدی وہ ذات ہے جس نے بغیر مادہ تخلیق کے ساری کائنات نئی کائنات بنا ڈالی یہاں اب آپ کو مطلب سمجھ آگیا ہوگا بدی اور خلق کا آگے اللہ عزوجل فرما رہے ہیں وَقَالَلَّذِينَا اور کہاں ان لوگوں نے جو لا يَعْلَمُونَا نہیں وہ سب جانتے تھے لَوْ لَا يُقَلِّمُونَ اللَّهُ کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا اَوْ تَعْتِنَا یا ہماری طرف آتی آیا تم کوئی نشانی یعنی ہماری طرف کوئی نشانی ٹھیک ہے اچھا اس کو سمجھ لیجئے ہم نے سورہ بکرہ کے شروع میں یہ کیونکہ اصل میں جو مطلب جنہوں نے ایمان نہیں لانا اور جنہوں نے محض صرف کوئی نہ کوئی رکاوٹیں اپنے اندر ڈالنی ہے اور پیدا کرنی ہے تو وہ پھر اس طرح کے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہم نے سورہ بکرہ میں پیچھے پڑھا بدربا ہے ہم اس وقت اما نہیں جائیں جب تک ہم اللہ کو ڈیریکٹ دیکھ نہ لیں اب یہاں مشقین مکہ کیا کر رہے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام سے بڑی شدت سے اس چیز کا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں شدت سے وہ بکیدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ موزے کیوں نہیں دکھاتے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھا ہے آپ بھی ہمیں کوئی موزہ دکھا دیں ہم آپ کو رسول مان لیں گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں قَذَالِكَ اسی طرح قَالَ اللَّذِينَا قَحَا ان لوگوں نے جن ان لوگوں نے مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے اب کیا ذکر ہو رہا ہے پچھلے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے یعنی کہ ہر قوم نے اپنے جو پیغمبر جو رسول تھے ان سے اسی طرح کے سوال کیے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قَذَالِكَ اسی طرح قَالَ اللَّذِينَا قَحَا ان لوگوں نے مِن قَبْلِهِمْ اس سے پہلے مِسْلَقَوْلِهِمْ ایسی ہی بات اللہ تو جانتے ہیں نا اللہ تو سب جانتے ہیں تشابہت قلوبوہم تشابہت قلوبوہم ان کے دل ان کے ساتھ مشابہ ہو گئے ٹھیک ہے قَدْ بَيَّنَ الْآَيَاتِ یقیناً ہم نے واضح کر دیں آیات نشانیاں لِقَوْمِ ہی ان لوگوں کے لئے ان قوموں کے لئے یقین ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمارا رہے ہیں کہ ہم نے واضح کر دیں اپنی آیات ان قوموں پر ان لوگوں پر جو یقین کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو بات وہی ہے کہ پچھلے بھی جتنے پیغمبر گزرے سب سے یہی سوال ہوتے تھے کہ بھئی آپ تو پیغمبر ہیں لیکن ہمیں آپ موزہ دکھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے موزہ دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موزہ دکھائے لیکن جس نے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا آپ ہم نے فیرون کا واقعہ بھی پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باڑے میں اچھا اس کا جو تفصیلی ذکر آئے گا وہ سورہ انام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا ہم اس کو وہاں ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آج ہم نے سورہ بکرا کی آیت 116, 117, 118 کو پڑھا تو انشاءاللہ عزو عجل اپنی اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے تو آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے دین کو پھلانے میں میری مدد کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں اور میری قرآن کی دعوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سن سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اللہ عزو جلل آپ سب کو دین میں استقامت و آخر دوانان الحمدللہ رب العالمین